نمسکار آپ دیکھ رہے سوبر نو بجے میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی آئیت ہیڈلائنز کے ساتھ آتنگ کے خلاف مل کر لڑیں گے بھارت اور امریکہ ساجہ بیان میں پاکستان سے دوہزار آٹھ کے ممبئی حملوں کے دوشیوں کو سزا دینے پر دباب القاعدہ لشکر اور ڈی کمپنی کو بتایا خطرہ آئرلنگ امریکہ کے ساتھ دن کے دورے پر پردھان منتری روانہ پہلے پڑھاؤں میں پہنچیں گے ڈبلن آئیلنگ کی پردھان منتری سے آپسی اور آرکھ سمبند بڑھانے پر کریں گے با بیہار میں پہلے دور کے لیے نامانکن کا آخری دن آج دس دلوں کی 49 سیٹوں پر ہونا ہے مددان کل ہوگی نامانکن پتروں کی جانچ ممبئی ہائی کوٹ نے ناسکم کے لیے گنگاپور بان سے پانی چھوڑنے پر لگائی روک مرات وانہ میں سوکھے کے مدنظر پیسلا آندھر پردیش کرناٹک ارنوناچر پردیش میں بھی ڈنگو کے سیکڑوں معاملے سامنے آئے پنجاب اور ہریانہ میں اب تک پانچ لوگوں کی موت دلنے میں موت کا آکڑا پچیس کے پاک بھارت اور امریکہ نے آتنکواد کے خلاف مل کر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے دونوں دیشوں نے ساجہ بیان جاری کر کے آتنکواد کو پورے دنیا کے لیے خطرہ بتایا بھارت اور امریکہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دوہزار آٹھ کے ممبئی حملوں کے دوشیوں کو پاکستان سامنے لائے تاکہ پیڑتوں کو انصاف مل سکے واشنگٹن میں ہوئی پہلی رننیتک اور وانہ جگوارتہ میں اور بھی کئی مسئلوں پر سہمتی بنی ہے بھارت اور امریکہ نے دھورایا کہ پاکستان دوہزار آٹھ میں ممبئی میں ہوئے آتنک کی حملے کے سازش کرتاؤں کو سامنے لائے دونوں دیشوں نے لشکرے تائبہ اور دوسرے آتنک کی سنگٹھنوں کے بڑھتے خطروں پر چرچہ کی دونوں نے ایک ساجہ بیان میں کہا کہ بھارت اور امریکہ آتنکواد کے خلاف ساتھ لڑیں گے ایشیا سے سنچال تاتن کی گتویدھیوں پر بھی دونوں دیشوں نے چرچہ کی اور اسے گم بھیرتا سے لینے پر سہمتی بنائی ویدیش منترالے کے پروکتہ وکاس سوروپ نے اس باتچیت کے چھے مکھے بندوں کو ٹوٹر پر بھی ساجہ کیا دونوں دیشوں نے جاپان کے ساتھ سیکیٹری ستر کی تری پکشیہ وارتہ کو منتری ستر کی وارتہ تک بڑھانے کا فیصلہ لیا سوشما سوراج اور جون کیری اگلے ہفتے سایوکت راشتری سنگ مہا سبھا کے سطر میں جاپان کے ویدیش منتری سے ملیں گے بھیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی بھارت اور امریکہ کے بیچ رننیتک اور وانیجک وارتہ میں آرتک اور سامرک سمبندوں کو مضبوط بنانے پر بھی جرچہ کی گئی ویدیش منتری سوشما سوراج نے امریکی نویشکوں سے بھارت میں نویشکی اپیل کی بھارت امریکہ کے بیچ دو دن چلی پہلی رننیتک اور وانیجک وارتہ میں امریکی ویدیش منتری جون کیری اور بھارتی ویدیش منتری سوشما سوراج نے حصہ لیا سوشما سوراج نے کہا کہ بھارت میں کئی سمبھاونائیں ہیں اور نویشکوں کو اس کا لاب اٹھانا چاہیے ویدیشمندری جان کیری نے کہا کہ دونوں دیش رکشہ سمیت کے شیطروں میں سہیوگ مضبوط کر رہے ہیں امریکی راشتپتی براک اوباما کے دورے کے وقت دونوں دیشوں نے یہ وارتہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی پردھان منتری نریندر موڈی سات دن کے لیے ویدیش دورے پر آت سبح روانہ ہو گئے سات دن کے دورے میں وہ آئرلینڈ اور امریکہ جائیں گے پردھان منتری کی سیاترہ کے دوران دونوں دیشوں کے بیچ کئی اہم مسئلوں پر بات چیت ہونے کی امید ہے اس دورے سے پہلے ایسی سی اے نے لڑاکو ہیلیکاپٹر کے سودے کو منظوری دی دی ہے پردھان منتری نریندر موڈی آئرلینڈ پہنچ کر پردھان منتری اینڈا گینی سے ملاقات کریں گے کسی بھارتی پردھان منتری کا ساٹھ سال میں یہ پہلا دورہ ہوگا پردھان منتری آئرلینڈ کے ساتھ مضبوط آپسی اور آرثک سمبند وکشت کرنے پر بات چیت کریں گے آئرلینڈ میں پردھان منتری موڈی بھارتی سمودائے کے لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے اس کے بعد وہ چوبیس ستمبر کو امریکہ جائیں گے پچیس ستمبر کو وہ سنیوکت راشتر مہا سبھا کو سدت وکاس پر سمبودھت کریں گے امریکہ جو اس دورے پہ جو اس بار آ رہے ہیں اس کے کچھ مکھے لکش ہیں ایک تو ہے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ سے بھارت پر نیویش بڑھے دوسرا ہم چاہتے ہیں یہ جو ہے امریکہ سے کس طرح بھارت میں لائے جا سکتا ہے اور سب سے ضروری بات ہے کہ میک انڈیا اس میں کس طرح سے امریکہ کی جو ساجداری ہے جو بھاگیداری ہے وہ اس میں بڑھوتری ہو پردھان منتری 28 ستمبر کو امریکی راشت پتی براک اوباما سے ملیں گے اس سے پہلے وہ امریکی ادیوک پتیوں سے بھی ملاقات کریں گے یورک میں ان کے کارکرم ہیں اور اس کے بعد دو دن کے لیے وہ کالیفورنیا جائیں گے اور اس کے پشتاد ایک بار پھر واپس نیو یورک آئیں گے جس دن اوباما صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی نیو یورک میں فینانشل سیکٹر والے لوگوں سے مل رہے ہیں جو کہ بھارت میں نیویش کر سکتے ہیں پردھان منتری فورچون 500 کے ٹاپ چالیس پینتالیس سی ایوز کے ساتھ ملاقات کریں گے میڈیا اور کمیونکیشن سیکٹر کے لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے پردھان منتری نریندر مودی کی امریکہ یاترہ سے پہلے سرکشہ سمبندھی کیابینیٹ سمیتی نے امریکی ویمانن کمپنی بوئنگ سے 22 لڑاکو ہیلیکاپٹروں اور 15 ہیوی لیفٹ ہیلیکاپٹروں کے لیے 2.5 ارب ڈالر کے سودے کو منظوری دے دی ہے بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی بھارتیہ پرتیبھوٹی وینی میں بورڈ یعنی سیبی نے پی اے سی ایل لیمٹیڈ اور اس کے چاند دیشگوں پر 7,279 کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا ہے یہ سیبی کا اب تک کا سب سے بڑا جرمانہ ہے جو آم جنتہ سے دھوکہ دھڑی سے پیسہ جھٹانے کے لیے لگایا گیا ہے سیبی نے کہا کہ آم آدمی کو اتنا بڑا دھوکہ دینے کے لیے کمپنی پر ادھکتم جرمانہ لگایا جانا ضروری تھا ڈلی میں ڈینگو سے دو اور لوگوں نے دم توڑ دیا اس کے ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 25 ہو گئی ہے وہیں دیش کے دوسرے راجیوں میں بھی ڈینگو کا قہر بڑھ رہا ہے سواستے ویبھاگ نے لوگوں سے نہیں گھبرانے کے اپیل کی ہے راجدھانی ڈلی میں ہی ڈینگو کے شکار لوگوں کا آکڑا 4000 کی قریب پہنچ گیا ہے ڈلی سمیت دیش بھر میں زیادہ تر اسپتال ڈینگو پیڑتوں سے بھرے پڑے ہیں اس سال ڈینگو نے زیادہ خطرے کے ساتھ دستک دی ہے مریضوں کی تعداد بڑھنے سے اسپتالوں میں بیڈ کم پڑ گئے ہیں سواستے ویبھاگ کے مطابق ڈینگو سے پیڑت صرف ایک فیزدی مریضوں کو اسپتال میں بھرتی ہونے کی ضرورت ہے آکڑوں پر گوھر کریں تو رازدھانی ڈلی میں 2013 میں سب سے زیادہ 5500 ماملے سامنے آئے تھے جبکہ 2014 میں 995 لوگ ڈینگو کا شکار ہوئے اس سال ستمبر میں ہی مریضوں کی تعداد 3791 سے زیادہ ہو چکی ہے باقی راجیوں کی بات کریں تو کرناٹک میں اس سال اب تک 3586 ماملے سامنے آئے ہیں کیرل میں 2985 لوگ ڈینگو کا شکار ہوئے تمیلاڈو میں یہ آنکڑا 2343 ہے وہیں آندر پردیش میں یہ آنکڑا 1633 اور ارونچل پردیش میں یہ تعداد 3720 ہے سرکار حالات سے نپٹنے کی ہر ممکن کوشش میں جھٹی ہے ایمز کی ایک لیب ریپورٹ میں ٹائپ 4 وائرس کی پرتال کی گئی تھی جو کی عام طور پر بھارت میں نہیں دیکھا جاتا ہے جانکاروں نے آنے والے دنوں میں ڈینگو کے اور بڑھنے کی آشنگ کا جتائی ہے انودیوان کے ساتھ نویکرم سنگھ راجی سبھا ٹی وی ڈلی کے مکھی منتری ارون کیجریوال نے پردھان منتری کو چٹھی لکھ کر کیندر سرکار سے پورا سہیو کرنے کی بات کہی ہے کیجریوال نے لکھا کہ دلی کے حط میں کام کر رہی سرکاریں باتچیت سے ہر مدہ سلجھا سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اوپرا جپال نے دخل نہ دیا ہوتا تو دلی میں بہت کام ہوا ہوتا سوموار کو سپریم کورٹ کی ٹپنی کے بعد کیجریوال نے یہ چٹھی لکھی ہے کورٹ نے کہا تھا کہ کیندر اور راجی میں مدبھید سے دلی کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور انہیں آپس میں مل کر مدبھید سلجھانے چاہیے اور اب کچھ خبریں بہار ویدان سبھا چناؤں سے جڑی بہار ویدان سبھا چناؤں کے پہلے دور کے لیے نامانکن کا آج آخری دن ہے اس دور کے لیے سولہ ستمبر کو دیسو چنہ جاری ہوئی تھی چوبیس ستمبر کو نامانکن پتروں کی جانچ ہوگی جبکہ چھبیس ستمبر تک نام واپس لیے جا سکیں گے اس دور میں سمستی پور بیگو سرائے خگڑیا بھاگل پور باکا مونگیر لکھی سرائے شیخپورا نوادہ اور جمعوی دزلوں کی انچاس سیٹے ہیں ان میں چالیس سیٹے سامانے ہیں جبکہ آٹھ سیٹے انو سوچے جاتی اور ایک سیٹ انو سوچے جن جاتی کے لیے آرکشت پہلے دور کی سیٹوں پر بیتے ویدان سبھا چناؤں کے پرناموں کے لحاظ سے مہا گڑ بندھن کا دب دبا دکھائی دے رہا ہے دوہزار دس کے ویدان سبھا چناؤں میں انچاس میں سے چوتیس سیٹے مہا گڑ بندھن کو ملی تھی جبکہ بی جے پی کو چودہ اور سی پی آئے کو ایک سیٹ حاصل ہوئی تھی حالانکہ پچھلے ویدان سبھا چناؤں میں جے ڈی او اور بی جے پی ساتھ ساتھ تھے پہلے دور میں نامانکن کے لیے آج آخری دن ہے لیکن آر جے ڈی او اور کانگریس کے امیدواروں کی سوچی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے ایسے میں مہا گڑ بندھن کے امیدواروں کی پہلی سوچی آج جاری ہو سکتی ہے گڑ بندھن کے تحت کانگریس ایک تالیس سیٹوں پر چناؤں لڑ رہی ہے جبکہ جے ڈی او اور آر جی ڈی دونوں ہی ایک سو ایک سیٹوں پر چناؤں لڑ رہے ہیں مہا گڑ بندھن میں شامل تینوں دلوں نے شنیوار کو ہی اپنے اپنے کوٹے کی سیٹوں کی سوچی جاری کر دی تھی یعنی کون سی پارٹی کن کن سیٹوں پر چناؤں لڑے گی اس کا اعلان کر دیا گیا تھا سانسد پپو یادف کی جن ادھکار پارٹی نے منگلوار کو اپنی پہلی سوچی جاری کر دی پارٹی نے پہلے دور کے لیے پندرہ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا پپو یادف کی پارٹی سماجبادی سیکلی فرنٹ کا حصہ ہے اس میں پپو یادف کی پارٹی کے علاوہ سماجبادی پارٹی ان سی پی سمرس سماجبادی جنتہ دل ڈیموکرٹک اور ان پی پی شامل ہیں یہ فرنٹ سبھی دو سو تیتالے سیٹوں پر چناؤ لڑ رہا ہے گڑبندھن کے تہت جن ادھکار پارٹی کو چو سٹھ سیٹے دی گئی ہیں وہیں آر جی ڈی پرموک لالو پرساد نے کہا ہے کہ بیہار چناؤں میں اگر آر جی ڈی کو جی ڈیو سے زیادہ سیٹے ملتی ہیں تو بھی نتیش کمار ہی اگلے مکھی منتری ہوں گے نیجی نیوز چانل کے کاریٹرم ملالو پرساد یادب نے کہا کہ مہا گڑبندھن میں پہلے ہی نتیش کمار کو مکھی منتری کا امیدوار گھوشت کر دیا گیا ہے کس گھٹک دل کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں اس سے فیصلے پر کوئی اصد نہیں پڑے گا آر جی ڈی ڈیو اور کانگریس ایک ساتھ مل کر چناؤ اُلڑ رہے ہیں چناؤ آئیوگ نے پششم منگال کے بی جی پی نیتا جوئی بنر جی کے ویبادت بیان پر پارٹی سے جواب مانگا ہے اب بھی نیتا سنیتا بنے جوئی بنر جی نے ایک ریلی میں کہا تھا کہ چناؤ آئیوگ کا نیان ترڑ ان کی پارٹی کے ہاتھوں میں ہے بی جی پی ادھاک شامی چھاہ کو پچیس ستمبر تک اس مسئلے پر جواب دینا ہے وہیں آرکشن پر سنگ پرمک مہن بھاگوت کے بیان لگاتار ویرود ہو رہا ہے بی ایس پی نے آرکشن ختم ہونے پردیش بھر میں آندولن کی چیتاونی دی ہے جی ڈیو نے بی جے پی پر آر ایس ایس کے ایجنڈے کو لاغو کرنے کا آروپ لگایا ہے وہیں سرکار نے کہا ہے کہ موجودہ آرکشن نیتی پر وچار نہیں ہوگا لمبے سمائے کے بعد میڈیا سے مخاطب ہوئی بی ایس پی پرمک مہن بھاگوتی نے کہا کہ سنگ پرمک کے بیان سے تلیتوں اور پچھڑوں میں ناراضگی ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ 2003 میں بھی NDA سرکار نے یہی کوشش کی تھی لیکن بھاری ویرود کے بعد اسے اپنے قدم واپس کھینچنے پڑے تھے یدی آر ایس ایس کی اس گھوڑ جاتی وابی مانگ پر سری موڈی کی سرکار نے کوئی بھی ان کے پکش میں قدم اٹھایا تو پھر ہماری پارٹی اسی پرکار سے پورے دیش بھر میں اپنے پوری دمداری سے آواز اٹھائے گی بیہار چناؤں میں بھی آرکشن بڑا مدہ پنتا جا رہا ہے مکہ منتری نیتیش کمار نے کہا کہ موہن بھاگوت کے بیان سے بی جے پی کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا ہے وہیں بی جے پی نیتا سشیل کمار موڈی نے سنگ پرمک کے بیان کو توڑ مرود کر پیش کرنے کی بات کہی اصلی بات جو بی جے پی کا ویچار ہے وہ پرکٹ ہو گیا آر ایس ایس پرمک کے بیان کے بات لیکن ایسا کر کے جرا وہ دکھائیں یہ کام وہ کر نہیں سکتے جو ادھکار لوگوں کو ملا ہے اس ادھکار کو کوئی چھن نہیں سکتا ہے بیان کو توڑ مرود کر پرسط کیا گیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ نئے ورگوں کو بھی آرکشن میں شامل کیا جانا چاہیے انہوں نے یہ کہا کہ جو تبکے آرکشن سے ونچت ہیں ان تبکوں کو بھی آرکشن کا لاب ملنا چاہیے بیان پر سیاسی توفان کے بعد سرکار کو لگاتار دوسرے دن سفائی دینی پڑی انڈی ایک کمیٹیڈ ہے پوری طریقے سے ہماری سرکار کمیٹیڈ ہے آرکشن کے لیے اور آرکشن جو ہے شرم بیدھانی کا دکار ہے اس کو کوئی بھی سرکار ختم نہیں کر سکتی ہے موہن بھاگوت کے بیان پر آر ایس ایس بھی سفائی دے چکا ہے آر ایس ایس کے مطابق کمزور ورگوں تک لاپ پہنچانے کے مقصد سے موہن بھاگوت نے یہ بات کہی تھی ویپین چوہان کے ساتھ بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور آرکشن ماملے پر بیجی پی ادھاکش آمیت شاہ نے چپی توڑی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی موجودہ آرکشن ویوستہ پر وشواس کرتی ہے اور پارٹی اس پر پنر ویچار کرنے کے پکش میں نہیں ہے انہوں نے یہ بات ایک نیجی چانل کے کارکرم میں کہی ہے آمیت شاہ نے کہا کہ جس طرح سے لالو یادہ وہ نتیش کمار اس پورے ماملے کو طول دے رہے ہیں انہیں سب سے پہلے کانگریس پروکتہ منیش تیواری کے اس بیان پر اپنا پکش صاف کرنا چاہیے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ موجودہ آرکشن ویوستہ میں پریورتن کی ضرورت رہی ہے اور کانگریس پروکتہ منیش تیواری کے اس بیان پر اپنا پکش پہلے کانگریس صاف کرے ایسا آمیت شاہ نے کہا ہے پہلی بار چپی توڑی ہے آمیت شاہ نے آرکشن کے مسئلے پر اور انہوں نے اُلٹا کانگریس پر بار کیا ہے اور کہا ہے کہ پہلے کانگریس پروکتہ منیش تیواری آرکشن پر دیئے گئے اپنے بیان پر صفائی دیں اور فلال یہاں رکھ رہے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے لئے جل باپس لوٹیں گے موسیقی آرکشن پر دیئے گئے آرکشن پر دیئے گئے آزادی کے بعد کیسے بدلہ پریبیش کیسے بنی سنسر کیسے اُٹھا دیش کون تھے بولو جو دے گئے ہم کو شاندار پیراسات لوگ تندر کی مصبوط عمارات راجصفہ ٹیلیویزن سرکار تک پہنچے گا آپ کا سوال راجصفہ ٹی وی بنے گا آپ کی آواز پر ایک کی باد آپ کا سوال بہو جن سماج پارٹی کے پرموک مائیواتی نے کیندر سرکار پر سی بی آئے کے دروپیوں کا آروپ لگایا ہے کل دلی میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور این ایچ آر ایم گھوٹالے کو لے کر صفائی دی ہے وہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس معاملے سے ان کا کوئی سمبت نہیں تھا دوسری طرف کیندر سرکار نے مائیواتی کے آروپوں کو سیرے سے خارج کر دیا ہے اتر پردیش کی پوری مخیمنتری اور بی ایس پی ادھیکش مائیواتی منگلوار کو پریس کانفرنس کر کے کیندر سرکار پر جم کر برسی انہوں نے کیندر سرکار پر سی بی آئے کا دروپیوں کرنے اور بے وجہ پریشان کرنے کا آروپ لگایا این ایچ آر ایچ آر ایچ آر ایم ماملے میں صفائی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کس گھوٹالے سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے حالانکہ کیندر کی طرف سے جلد ہی مائیواتی کے عروپ پر جواب آ گیا کیندری منتری روشنگر پرساد نے کہا کہ سی بی آئی تتھیوں کے آدھار پر کام کرتی ہے نہ کی کسی دباؤ میں ادھر سی بی آئی نے بھی اس ماملے پر صفائی دی ہے ایجنسی کا کہنا ہے کہ اتر پردیش میں دوہزار سات سے دوہزار بارہ کے بیچ این ایچ آر ایچ ایم کی یوجنہ میں بھاری ہیرا فیری کی گئی کوئی بھی ہم سوال ہمارے سے پتھ جتا ہے اس کے جواب کا ایک ماکور ٹائم ہوتا ہے کیندری سرکار نے دوہزار پاس سے دوہزار چھے کے دوران اتر پردیش کو این ایچ ایم کے کریانون کے لیے گیارہ ہزار اسی کرون روپے دیئے حالاکہ اس معاملے میں بڑے پیمارے پر گھڑ بڑی پائی گئی جس کے بعد معاملے کی جاج سی بی آئی کو سوم دی گئی ویپین چوہان راجی سبھا ٹی وی مومبی ہائی کورٹ نے مہاراشت سرکار گناس کمب کے انتم شاہی سنان کے لیے گنگا پور بان سے پانی چھوڑنے انت میں آتا ہے پچیس ستمبر کو کم کانتم شاہی سنان ہے پورے کے پروفیسر ایچیم دیساردہ نے ہر سنان پر ایک ٹی ایم سی پانی چھوڑے جانے پر یاچکہ دائر کی تھی یاچکہ میں کہا گیا تھا کہ راجی کے کئی حصے ان دنوں بھینک کر سوکھے کی چپیٹ میں ہیں ایسے میں سنان کے لیے پانی چھوڑنا نیتک اور خانونی روپ سے خلط ہے کانگریس اپاد دیکش راہل گاندھی کی ودیش یاترہ کو لے کر کانگریس نے جواب دیا ہے کانگریس پروکتار رندیب سرجیوالہ نے کہا کہ راہل گاندھی امریکہ گئے ہیں جہاں انہیں ایک آیوجن میں حصہ لینا ہے اس کارکر میں پرائیویٹ اور سرکاری محکمے کے بڑے لوگ شامل ہو رہے ہیں راہل گاندھی کے اس دورے کو لے کر وپکش نے سوال اٹھائے تھے کیندرے منتری پرکاش جاوڑیکر نے کانگریس کے اس سوال کا جواب دیا ہے جس میں میکن انڈیا پر سوال کھڑے کیے گئے تھے جاوڑیکر نے کہا کہ کانگریس میکن انڈیا کا مزاک اڑا رہی ہے انہوں نے کہا کہ جب کانگریس سرکار میں تھی تو اس نے میکن انڈیا جیسی کوئی کوشش نہیں کی بلکہ وہ لوٹ ان انڈیا میں بیست رہی ہے پٹیل آرکشن کی نیتا ہاردک پٹیل نے پولیس کو چکمہ دے دیا ہاردک بینا اجازت کے عراولی زلے کے گاؤں میں ایک سب پولیس نے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ فرار ہو گئے پولیس ہاردک پٹیل کو تلاش رہی ہے کئی جگہوں پر بیریکیٹنگ کر کے گاڑیوں کی تلاشی بھی لی گئی ہے مومبی ہائی کوٹ نے مہاراشر سرکار کی اس آدیش پر روک لگا دی ہے جس میں دیش درو کی دھاراؤں کے سممند میں راجی پولیس کو دشا نردیش جاری کیے گئے تھے کوٹ نے راجی سرکار کو یہ سنشت کرنے کا نردیش دیا ہے کہ موجودہ پریپتر کے مطابق کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی ہائی کوٹ نے سرکار سے جل سے جلد اپنا دیش واپس لینے کو کہا ہے کوٹ نے دو ہفتے کا سمیں دیا ہے کیندر سرکار اور ہڈتال پر بیٹھے ایفٹی آئے کے چھاتروں کے بیچ نئے سریس سے وارتہ کی سمبھاونائیں بڑھ گئی ہیں پردشن کر رہے چھاتروں نے کل کہا کہ وہ سوچنا اور پرسانن منترالے کے ادھکاریوں سے باتچیت کرنے کو تیار ہیں منترالے نے چھاتر سنگٹن سے ایک تاریخ سجھانے کو کہا تھا تاکہ ہڈتال ختم کی جا سکے سنسطان کے چھاتر پچھلے ایک سو تین دنوں سے ہڈتال پر ہیں جس وجہ سے شیکشن گتے ودھیاں ٹھپڑ گئی ہیں ایف ایس اے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چھاتروں کی بھوک ہڈتال کو دیکھتے ہوئے منترالے سے تیس تاریخ یعنی آج کے دن سنسطان پریسطر میں ملنے کے لئے کہا گیا ہے اپراشپتی محمد حابد انساری آج گوالیر جائیں گے جہاں وہ ڈاکٹر نام منوحل لوہیا آئی ٹی ایم میں ہونے والے لیکچر کارکرم میں شریک ہوں گے اپراشپتی چھاتروں کو سمبودھت بھی کریں گے کچھ اہم انتراشتے خبروں پر نظر ڈالتے ہیں نائجیریہ کے بورنو پراند کے میدو گروی میں سلسلے وار بم دھماکوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 117 ہو گئی ہے دو دن پہلے یہاں سلسلے وار دھماکے ہوئے تھے جس میں بہتر لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی پیتالیس لوگوں کی اسپطال میں علاج کی دوران موت ہو گئی ابھی تک کسی بھی آتنگ کی سنگٹھن نے اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے پچھلے کچھ مہینوں میں بوکو حرام اور آئی ایس کے لگتار آتنگ کی حملوں سے یہاں پلائن بڑھا ہے سعودی عرب کے مینا میں عبادت کے ساتھ حج کی پاک رسم شروع ہو گئی ہے آج عرافات پہنچنے کا دن ہے حاجی آج عرافات کے میدان میں حج کے احکام کو پورا کریں گے سورج ڈھننے کے بعد حاجی مجدلفہ کی میدان میں پوری رات کھلے آسمان کے نیچے عبادت کریں گے سعودی عرب رشاہ سن نے حجی آتنیوں کے لیے خاص انتظام کیے ہیں دنیا بھر سے سعودی عرب پہنچے حجیوں نے مینا کی گھاٹی میں خاص عبادت کی ظاہرینوں نے پویتر قرآن کی آیتیں پڑھیں اور دعائیں مانگی سعودی سرکار نے حجیوں کی سویدھاؤں کے لیے خاص انتظام کیے ہیں سرکشا کے مدد نظر جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں حجیوں کی سرکشا کے لیے ایک لاکھ سرکشا کرمیوں کو تینات کیا گیا ہے لوگوں کی مدد کے لیے آتنگباد ویروتی یونٹ یاتا یاد پولیس اور آپاد سیبل ڈیفنس کرمیوں کو لگایا گیا ہے اس کے علاوہ سینہ اور نیشنل گارڈ کے ادرکت سینکوں کو بھی تینات کیا گیا ہے بھارتی حجیاتری بھی شامل ہیں مکہ کی مشہور مسجد الحرم میکرین حادثے کے بعد سورکشہ انتظام کو اور بڑھا دیا گیا ہے اس حادثے میں ایک سو زاد لوگوں کی موت ہو گئی تھی جس میں گیارہ بھارتی بھی شامل تھے بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور خبر کھیل کے میدان سے بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ اگلے مہینے چھے ہاکی ماچوں کی ٹیسٹ رنگ لاکھے لی جائے گی دو سے گیارہ اکٹوبر تک نیوزلینڈ کے آکلنڈ، نیلسن اور کرائیس چورچ میں ہونے والے ماچ یہ اولمپک کھیلوں کی تیاری کے سلسلے میں آئیو جت کیے جا رہے ہیں اولمپک کھی تیاریوں کے سلسلے میں بھارت نے اس سے پہلے اگست میں یوروپی دورے پر فرانس اور سپین کو ہرایا تھا بولی ووڈ کے مشہور ابھی نیتا پریم چوپڑا اسی سال کے ہو گئے ہیں 23 ستمبر 1935 کو لاہور کے ایک پنجابی پریوار میں جن میں پریم چوپڑا کو فلموں میں خاص طور سے ان کی ڈائلوگ ڈیلیوری کے لیے جانا جاتا ہے سینما کے تحاس میں ان کی ایسے کئی ڈائلوگز ہیں جو آج بھی لوگوں کے زبان پر قائم ہیں بولی ووڈ کے خلائکوں میں شامل پریم چوپڑا نے قریب 54 سال کے فلمی کریئر میں 300 سے زیادہ ہندی اور پنجابی فلموں میں کام کیا ہے موت کا دپارٹمنٹ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے تیرے پاس تو اتنی دولت ہے جان کی کہ تیرے سامنے ہم کنگال ہیں وہ آپار دولت ہے جسے پانے کے لیے راجہ اپنا راج چھوڑ دے رشی مونی اپنی تفسیہ توڑ دے اسی کے ساتھ فیلال اس بولیٹر میں اتنا ہی ہے آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر آتنگ کے خلاف ملکر لڑیں گے بھارت اور امریکہ ساجہ بیان میں پاکستان سے 2008 کے ممبئی حملوں کے دوشیوں کو سزا دینے کا دباو القاعدہ، لشکر اور ڈی کمپنی کو بتایا خطرہ آئیلنڈ، امریکہ کے ساتھ دن کے دورے پر پردھان منتری روانا پہلے پڑاؤں میں پہنچیں گے ڈبلن، آئیلنڈ کے پردھان منتری سے آپسی اور آرتک سمبند بڑھانے پر کریں گے با بحار میں پہلے دور کے لیے نامانکن کا آخری دن آج دس زلوں کے انچات سیچوں پر ہونا ہے مطدان، کل ہوگی نامانکن پتروں کے جانج گمبائی ہائی کوٹ نے ناسک کمب کے لیے گنگاپور بان سے پانی چھوڑنے پر لگائی گرو مرات مانا میں سوکھے کے مدنظر فیصلہ ڈینگو کے سیکڑوں ماملے آئے سامنے پنجاب اور ہریانا میں اب تک پانچ لوگوں کی موت ڈلے میں موت کا آکڑا پچیس کیا موسیقی